ادم برداشت بڑھتا جا رہا ہے ابھی کچھ چند دن پہلے صرف باپ نے بچی کو ہلکا سا ڈانٹا منع کیا اس پہ بچی نے باپ کے اوپر رہے ایف آئی آر کروا دی یہ معاشرہ جا کس طرف رہا ہے اور اس میں اصلاح کی کیا ایسے پہلوں ہیں جن کو سامنے لانا چاہیے اس لح تو اللہ کی کتاب سے جڑنا ہی ہے اللہ کی کتاب سے جڑیں اللہ کے نبی کی زندگی سے جڑیں اس کے علاوہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں کوئی ایسی ہمارے پاس میکنزم نہیں ہے کہ ادھر سے کسی کو ڈالیں چھوڑاکور ادھر سے اس کو جنید بغدادی بنا کے نکال دیں ایسا کوئی شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے ایک مسلسل محنت کے بعد چیز وجود میں آتی ہے وہ سب سے مشکل کام ہے انسانی تربیت کسی کام کو بتانے کے لیے نبی نہیں آئے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بتایا تو اس تربیت میں سارے مل کر اس کشتی کو لے کر چلیں گے تو پاک چلے گی ورمہ تو ٹھیک ہے اچھا مولانا صاحب اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں ایم ٹی جے فاؤنڈیشن جس کا ابھی ہم نے دیکھا ماشاءاللہ بڑی زبردست فل ایکویٹ ایمبولنس بھی ہم نے آپ کی دیکھی تو بڑا زبردست آپ ماشاءاللہ کام کریں مستقبل میں کیا اس کا خاکہ ہے آپ کے ذہن میں اس کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں مزید کیا ایسے گولز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کم از کم اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے کیا ایسی خواہش ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں کم از کم یہ کام اگر ہو جائے نا پھر بے شک میں اللہ کے پاس چلا جاؤ تو ٹھیک ہے خیر کے کام کی کوئی انتہا نہیں دنیا تو کہیں جا کے رک جاتی ہے لیکن نیکی اور خیر ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں عمر نو بھی ہو تو کہیں گے یہ رہ گیا وہ رہ گیا صحیح انصوبے تو بہت بڑے ہیں آپ نے دیکھا ہمارا چھوٹا سا لاکہ ہے پسواندہ لاکہ ہے یہاں غریب رل جاتے تھے علاج کے لیے اور پہلے میں اکیلا یہ کام کرتا تھا لوگ میرے پاس آتے تھے میں ان کو فنڈنگ کرتا تھا وہ جھوٹا ہے سچا یہ میں نے کبھی اس کی سرچیں نہیں کیتا اس میں دو نمبر بھی آتے تھے میں تو اللہ کو سامنے رکھ کے دیتا تھا مجھے کہتے تھے بچے یہ تو غلط آدمی میں نے کہا بھٹا میں اللہ کو دے رہا ہوں اس کو نہیں دے رہا ہوں تو پھر اللہ نے یہ فاؤنڈیشن بنا دیں تو ارادے تو اللہ اسے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس پورے علاقے کیا پورے ملک غریبوں کی خدمت کا اللہ تعالی مجھے ذریعہ بنا دے میں اچھے سکول بنا ہوں اچھے پولیج ہوں اچھے ہسپٹل ہوں اور ہم لوگوں کی فری خدمت کریں اللہ کی رضا کے لیے باقی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں تک لے جاتے ہیں اچھا مولانا آخری سوال آپ سے ہے اکثر ہمارے ملک میں ہے کہ آپ معلوم ہیں کہ ادارے مضبوط نہیں ہوتے شخصیات مضبوط ہوتی ہیں جس طرح ماشاء اللہ آپ نے یہ ایم ٹی جی فاؤنڈیشن کھڑی کی ہے اللہ اس کو دن دبنی را چبنی ترقی دے بڑا زبردست کام آپ کر رہے ہیں تو کیا ایسا میکنزم آپ بنا کے جانا چاہتے ہیں ایسا کہ جب آپ جائیں تو یہ ادارے اسی طرح کھڑے رہے ہیں اور اسی طرح جس طرح خیر کا کام آپ ماشاء اللہ بے شمار لڑکیوں کو آپ نے حد بھی کروائے عمرے بھی کروائے ان کو اور کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے کیا اس بارے میں آپ نے سوچا آنے والے کل کا تو کوئی پتہ نہیں ہے میری کوشش یہ ہے کہ یہ سسٹم میرو پر ڈیپینڈ نہ کرنا جب کوئی ادارہ کسی شخصیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو جب شخصیت ہٹتی ہے تو ادارہ بھی گھڑا ہم نیچے جاتا ہے بلکل چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو تو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں ایک ایسا مجھے اللہ نظام سمجھا دے ایک ٹیم دے دے جو ہمارے بعد بھی اس کام کو چلاتے رہے ہیں اور یہ خیر کے سلسلے چلتے رہے ہیں میری منوپلی نہ ہو صحیح آپ کی منوپلی نہ ہو اچھا صرف جس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں ملانا آپ کی اس عمر میں بھی میرے سے زیادہ فٹ ہیں آپ ماشاء اللہ حشاج بشاش بھی ہیں تو راز کیا ہے ناشتے میں آپ کیا لیتے ہیں یہ لوگ بڑا سننا چاہتے ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنی زبردست فٹنس کا آپ کی راز کیا ہے وہ سامنے دیکھو یار وہ وہاں کیمرا کریں یہ لاکھوں پہ لگا کے جم بنا ہوا ہے اچھا ملانا آپ ساتھ آئے نا ملانا کو جم کرتے دکھاتے ہیں یہ ایسے فٹمیک ہے نہیں نہیں دکھائیے گا یہ راز ہے ملانا کی فٹنس کا میں وہ بگر بھئی آپ کو پہلے کہتا تھا دن میں جم کا آپ ایک عادی دفعہ وزٹ کرتے ہیں وزر نہیں کرتا ہوں ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں ساری بوڈی کے ہر آرگن کی ایکسرسائز ہوتے ہیں اچھا اس مشین میں این جی ایک سکے واہ سارے حصے کی ہے اور ہر ہی اٹھانگ کی ہے زبردست اچھا یعنی کہ اسی مشین میں لیکس کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور شے کی ایکسرسائز واہ 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 ایک دن میں یوگا کرتا ہوں اچھا یوگا بھی کرتے ہیں آپ اور ایک دن میں ایکسرسائز کرتا ہوں زبردست یوگا کے وجہ سے ملانا کا پاؤں کہاں تک ہے حضرت ویسے تو عموماً ہم دیکھتے علماء کرام جو ہوتے ہیں ان کی اتنی توند ہوتی ہے حسے آپ بھی اکثر کہتے ہیں حسے آباد میں ہے پیٹ پہلے حسے ہیں ان کا تو یہ آپ کو کیسے آئیڈیا مثلاً آیا ہے میری کالچ لائف ہے نا ٹھیک ہے میں سرپر موڈل میں تھا پر کالچ لائف میں تھا تو وہاں سے ہی ایکسرسائز کا پر ٹکنے کا شوق تھا اچھا یوگا شوگا بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی قباہت نہیں ہے یہ میٹ بھی چھو گا میں اس پر یوگا کرتے ہیں اچھا اس میٹ میں مولانا یوگا کرتے ہیں یہ مولانا کے گھر میں سارا سسن ہے سارا گھر میں ہے آپ کا جو یہ والا دوسرا رخ ایکسرسائز کا فیٹنس کا ہے یہ لوگوں کو اتنا معلوم نہیں تھا اور ماشاءاللہ آپ کے فیٹنس کا راز آج ہمیں معلوم ہوا ہے تو میں تو خود اب کرنا چاہوں گا مولانا میری سے ڈبل عمر کے لیکن یقین کریں اتنی فیٹنس میری نہیں ہے جتنی حضرت کی فیٹنس ہے سارا اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح قائم و طائم رکھے آپ کو آپ کا سایہ جو ہے اس ملک کے اوپر سلامت رکھے آپ ایک اساسہ ہیں ایک ایسٹ ہے ہمارا بہت شکریہ حضرت آپ نے اپنا وقت دیا کیمچ ہے